السلام علیکم حضرت جی میں حسین بور رہا ہوں میری لینڈ سے ماشاءاللہ بارکہ آپ سے دعاوں کی درخواست کرنی تھی جبکہ لیٹائرمنٹ کی ایج میں جا رہے ہیں تو دعائیں کریں کہ اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے اور آپ سے خواب کا بھی تبیر پوچھنی تھی میں خواب دیکھیں میں ایک جگہ کھڑا ہوں تو تھوڑا ٹارک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان کی میں ظلفوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ظلفے ہیں کر لی تو ادھر سے نا فرنٹ سائٹ سے نا کچھ آگ کے شولے آ رہے ہیں لوگ ادھر جا رہے ہیں کہ یہ نا شولہ ہماری طرف آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائے تو میں بھی کھڑا ہوتا ہوں میں بھی یہی سوچتا ہوں میں بھی کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ میں بھی سامنے جاتا ہوں کہ وہ شولے جو مجھے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے تو جب میں آگے جاتا ہوں تھوڑی دیر پھر اس کے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ شولے بند ہو جاتے ہیں تو واپس آیا جاتے ہیں جب میں پیچھے مڑتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اول آف آئل کا اول آف کا جنگل ہے اول آف لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت جو بھاگ ہے تو یہ خواب تھی تو اس کی طبیر بداد اسلام ہو گئے ماشاءاللہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ حسین صاحب اللہ آپ کو برکتے دے آپ کی کال آتی ہے آپ تو عجیب غریب قسم کے خواب سناتے ہیں ماشاءاللہ اور ایسی کیفیات ہم سے شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتے دا فرمائے باقی آپ کہہ کے ریٹائرمنٹ کی عمر کی طرف جارہے ہیں اصل میں یہ ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے یہ ڈیویلمنٹ کی عمر ہے ہم دنیا کہتے ہیں یہ ریٹائر ہو رہا ہے ریٹائر نہیں یہ تو ڈیویلمنٹ کی عمر ہے اب یہ عمر ہے کہ ہم جو اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات کو ڈیویلپ کریں اور اتنی ڈیویلمنٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص حاصل کر لیں اور ایسا تعلق و محبت پیدا ہو جائے کہ ہم مشتاق ہوں کہ اللہ سے ملیں کیونکہ دنیا تو فنا ہو گئی عمر تو ہماری اسی نبے ہو گئی تو گویا ہے کہ اب اللہ کی طرف ملنے کا اشتیاق ہم میں پیدا ہو جائے کیونکہ دنیا سے ہمیں مو موڑ چکے جب اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے تو یہ بندہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے سے ملنے کا مشتاق ہو جاتا ہے اسے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور جب بندہ اللہ سے ملنے سے ناگواری شو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے ملنے سے ناگواری شو کرتا ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے تو گویا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں دنیا کے نظر میں ریٹائرمنٹ ہے جتنا اولڈ ہوتا جاتا ہے مومن مسلمان یہ گولڈ ہوتا جاتا ہے قیمتی ہوتا جاتا ہے کیونکہ اب تو حالت یہ ہے کہ خدا کی یاد کے علاوہ اس بندے کو چائن ہی نہیں پڑتا کیونکہ اس بڑاپے کی عمر میں تو اگر جوانی میں گناہ نہیں چھوڑے تو بڑاپے کی عمر میں تو گناہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں اب تو گناہ رہے نہیں اب نہ گٹنوں میں جان ہے نہ ہاتھوں میں تاب میں نہ آنکھوں میں روشری رہی اب تو گناہ ہم کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہ اس مبارک عمر تک پہنچا دیا کہ گناہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے تو یہ وہ ڈیویلپمنٹ کی عمر ہے اصل میں اب یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی ڈیویلمنٹ کرنے کا موقع ہے لہٰذا اب اس عمر میں کوتائی کرنا یہ ہماقت ہے اب نہ نماز چھوٹے نہ تلاوت ہٹے نہ روزہ ادھر سے ادھر ہو اور نہ خدمت خلق کے حوالے سے جذبیں ہمارے ٹھنڈے ہوں ہم اللہ کی قرب کو پانے کے لیے خدا کا ذکر حروت کریں تو اس لئے جو ہے آپ کی یہ ریٹائرمنٹ کی عمر اصل میں ڈیویلمنٹ کی عمر ہے اور اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پنتر متوجہ بھی کر رہے ہیں اور جو خواب دیکھا سبحان اللہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ نظر کرم ہے ظاہر آپ میرے مرید ہیں اس مریدی کی نسبت سے اس خادم کی کوئی ایک نسبت آپ کو حاصل ہے اس نسبت کی برکتیں آپ پر ظاہر ہوتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رشتہ میری ذریعے سے آپ کا جڑا ہے تو آپ کو دیدار رسول بھی ہو رہا ہے آپ کی خوبصورت حسین ظلفیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ نبی پر جان دینے کو تیار ہیں کہ شوالہ مجھے لے گے نبی تک نہ پہنچے اور نبی نے جیسے کہہ دیئے کہ ماشاء اللہ بس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خدمت قبول ہو گئی تو صلاة و سلام کسر سے آپ بھیجتے رہیں اور اسی طریقے سے آپ قرب خاص حاصل کرتے رہیں اور سب سے بڑی چیئے اتباع سنت نبی کی جو سنتوں والی زندگی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں پہنتے اوڑتے کیسے ہیں اے کہ اس سنت اب اپنے اندر پیدا کریں اس سنت کے مطلب بھی کھائے کریں سنت کے مطلب بھی پیا کریں سنت کے مطلب پہنا وڑا کریں اس کے لئے میں بتایا کرتا ہوں میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبادل عارفی قدس صدروں کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حاصل کر لیں میری کتاب السلام جو کتاب ہے اس کو حاصل کر لیں اس میں یہ ساری موٹی موٹی سنتیں میں نے جمع کر دی ہیں اس سنتیں اپنے زندگی میں پیدا کریں انشاءاللہ زندگی کو لطف آ جائے گا اور پھر جو اللہ سے ملنے کا بھی مز آئے گا موسیقی موسیقی